ہلا دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کا بورٹس بڑا شاندار گیا ہوگا اور امید ہے آپ کے بہت شاندار پرسنٹے جا رہے ہوں گے چاہے آپ سٹیٹ بورٹس کے ٹینت بورٹس دیئے ہوں یا ایمیو کا دیئے ہوں یا پھر جامعہ دیئے ہوں یا پھر آپ نے آئیس سی کا بورٹس جو کل ختم ہوا ہے وہ دیا ہو تو اب کیا سر اب آگے کا لائف کیا تو میں بچوں کو بھی یہ بتاتا ہوں سوچا ہوں کہ یہ باتیں میں ہر سال کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی پھر سے ایک بار ریمائنڈ کرا دوں کہ یہ جرنی جو ہے نا یہ جو ہمارا لائف ہے کیا ٹینت کے بورٹس کے بعد چاہے ہو آسان آیا ہو یا آسان مطلب آئی مینٹ اسے خراب گیا ہو یا اچھا گیا ہو تو یہ جو اب آنا ہے تو آنا ہے اس بورٹس کا آنے کا ریزرٹ کا آنے کا انتظار کرنا یہ آپ کے لئے ایک غلط ڈیسیزن ہے کہ آپ بورٹس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں ریزرٹ کا آنے کا انتظار کر رہے ہیں پہلی بات دھیان رکھنا ہاں سر صحیح بات ہے جتنا آنا تھا ہوتاں آئے گا جتنا نہیں آنا آپ تھوڑی وہ بڑھ جا سکتا ہے تو اب آگے کیا کرے سر تو آگے بس اللہ بھروسے اوپر بھگوان کے بھروسے چھوڑ دینے کا یہ ایکسپیکٹیشن رکھنے کا میں اکسر اپنے بچوں سے بولتا ہوں کہ آپ اپنا جو بورٹس کے مارکس کی جو پرسینٹیز کا ایکسپیکٹیشن ہے وہ اکسر کم کرو جیسے میں نے اپنے بورٹس کے ٹینتھ کے بورٹس کا ایکسپیکٹیشن رکھا تھا سب کارٹ پیٹ کر کے میں نے سب کارٹ پیٹ کر کے سیونٹی ون پرسینٹ رکھا تھا کہ میرے کچھ بھی ہو جائے سیونٹی ون پرسینٹ تو پکا آئیں گے میں اس پر تو چیلنج کر دوں گا جب بورٹ کے ریزلٹ آتا ہے اسکورٹ 88.6% اور کتنی الگ خوشی ہوتی ہے جب ایکسپیکٹیشن سے زیادہ چیزوں کو ملتا ہے اور اتنے میں میں اپنے سکول کا ٹاپر تھا دوہدار چھے بیچ کا تو آپ سے بھی ایک امید ہے کہ آپ اپنے پہلے تو بورٹس کے ریزلٹ کا ایکسپیکٹیشنز کم رکھیں اور جب بھی آئے گا روز ریزلٹ آپ کو تو پتہ سبیسی کے ریزلٹ کمپیٹی کے لیے ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے اب آپ کے پاس دو چانسز ہیں کیا پہلا کی کیا ہم لوگ ایم یو کے جامعہ کے 11th انٹرنس کی تیاری کر لیں اور تیاری کرنے میں سمپل بات ہے کہ تیاری کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس پہ تیک کمپلیٹ ویڈیو میں بنا سکتا ہوں کہ ایک بچے کو 11th انٹرنس کی تیاری کیوں کرنی چاہیے کیا ایسا فائدہ ہے میں نے اپنے اور انڈیسن سیسن میں اکثر ایک پوری سلائیڈ لے کر آیا ہوں اس پہ کسی اور دن بات کریں گے فیلال میں آپ سے بتانا چلوں کہ آپ کو ایم یو اور جامعہ کا انٹرنس کی تیاری کرنی چاہیے یا بیچو کی تیاری کرنی چاہیے ایسا کیوں کرنی چاہیے سے کیونکہ اس انٹرنس کی تیاری چالیس پہتالیس پچاس دنوں میں ہوتی ہے اور اس کے دوران ہم لوگ پورا اپنا 9-10 ایک فاس فارڈ ریویزن میں ایک ایک سپرٹ فیکلٹی کی دورہ پورا ریوائز کر لیتے ہیں اور بہت سارے ٹیس پیپرز دیتے ہیں جس سے ہمارا جو کومپیٹیو سکل سے وہ ڈیولپ ہوتا ہے اور اس بجائے سے شاید آپ بہت اچھے بچے تھے بہت برائیڈ بچے تھے آپ کی کومپیٹیو سکل سے بہت اچھی ڈیولپ ہو گئی اور آپ کا فائنلی جا کے ایم یو میں بھی سیلیکشن ہو گیا تو سننا ایک آگے کی دویدہ سیکنڈ پارٹ آف دہ سٹوری یہ ہے کہ مان لیجے آپ کے ٹینتھ بورڈ اور انفیکٹ ہوگا بھی ایسے ہیں آپ کے ٹینتھ بورڈ کا ریزلٹ چاہے آپ کسی بھی بورڈ میں ہو اس کا ریزلٹ پہلے آئے گا اور ریزلٹ آپ کے آئے مان لوں بہت شاندار آپ پھر سے میری طرح سکول ٹاپر ہو گئے نائنٹی ایٹ پرسنٹ نائنٹی سن پرسنٹ لائے اور لوگوں میں مٹھائیاں بڑھ گئیں اور پھر آپ کے انٹرینس میں انٹرینس دیا آپ نے اور انٹرینس میں خدا نہ خواستے آپ کا سیلیکشن نہیں ہوا تو بتاؤ نا جتنی مٹھائیاں بٹی ہیں نا سب واپس کرا لیے جائیں گے کہ بھئی آپ اپنے سکول کے ٹاپر تھے اور ٹاپر ہوتے ہوئے بھی آپ کا انٹرینس کیوں نہیں نکلا تو پہلا کوششن مارک یہ کہ بھئی یہاں ٹاپر اگر ہم ہیں اور انٹرینس کے تیاری کر رہے ہیں تو میرا سیلیکشن ہونا ایک دم ضروری ہے پہلی بات اب سیکنڈ پہلو اس کا کہ سر مال لو میں ٹاپر نہ ہوں میں ایوریج بچوں میں سے ہوں ساٹھ پرچنٹ ستر پرچنٹ لاتا ہوں اور میرا بھی سپنا ہے کہ میں ایمیو جامیہ یا بیچیو کے 11th انٹرینس یا پھر آگے جا کرے کہ آئیٹی اور نیٹ کی تیاری کرنی ہے تو ہمیں یہ بانتا ہوں کہ آپ کا یہ جو ٹریس کورس بیچ ہوتے ہیں جس میں ہم دو ڈھائی مہینے میں پورا کمپلیٹ سلیبس کو کمپلیٹ کراتے ہیں یہ آپ کے آگے جا کرے کہ 11 12 میں بھی آپ کے کام آتا ہے تو اس لیے پہ 9th آپ بھول چکے ہیں کہ 9th is equivalent to 11th 9th کی جتنی بھی چیزیں آپ پڑھیں گے سب 11 میں جا کے کام آئے گا اور 10th کی ساری چیزیں سب 12 میں کام آئے گی تو 9th آپ نے ایک سال پہلے پڑا شاید کورونا کال کے ویسے آپ کی اس کی بیسکس بھی کمزور ہو چکی ہوگی تو یہ بہت سائی ٹائم ہوتا ہے آپ انٹرینس کے تیاری کرتے ہو آپ ایک ایوریج بچے ہو میڈیو کر بچے ہو اور اس کے وجہ سے آپ نے انٹرینس کو بڑے اچھے سے لیا اور بڑے سیریس میں میں آپ نے انٹرینس کوالیفائی کر لیا تو پتہ ہے دوستو میں نے جو واش کیا 14 سال کے ایکسپریئنس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب انٹرینس کوالیفائی ہو جاتا ہے تو تم سے کوئی تمہارے 10th بورڈ کے مارکس نہیں پوچھتا ہے جیسے میرے سے جب میں نے ایمیو بیٹیک نکال لیا تو کوئی مجھ سے یہ نہیں پوچھتا ہے کہ آپ کے 12th بورڈ میں کتنی مارکس تھے تو سیم گوز آپ کے 10th بورڈ میں آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کے 10th بورڈ میں کتنے تھے جس دن آپ کا ایمیو یا جامیہ بیچوں میں سیلیکشن ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس ایک second chance ہے do you have a second chance کہ 10th بورڈ کے پرسنٹیج کو لوگ بھلا دیں تو ایک صحیح وقت ہے آپ اپنے ایمیو جامیہ بیچوں کے 11th انٹرینس کی بیچز ہم کل سے لے کر کے آ رہے ہیں آگے بھی بہت سارے بیچز بنیں گے چاہے وہاں آن لائن موڈ ہو یا آف لائن موڈ ہو چاہے آپ کو ہسٹل فیسلیٹی کی ضرورت ہو بوائز ہو یا گلز ہو یا آپ چاہتے ہیں کہ میں نا آرٹس کا تحریہ کرنا چاہتا ہوں کومیرس کی تحریہ کرنا چاہتا ہوں سائنس پی سی ایم پی سی بی کی تحریہ کرنا چاہتا ہوں ڈپلو انجین کی تحریہ کرنا چاہتا ہوں تو ہمارے ایمیج کلاسز میں کمپلیٹ بیچ کل ایم تھرٹین بیچ تیرہوہ بیچ ہم لوگ ٹوال ابھی ریسنٹلی پھول ہو گیا تیرہوہ بیچ لے کر کے آ رہے ہیں تو انرول کرنے کے لئے آپ یہ نمبر ہے 807-938 اس پہ کال یا وارسپ کر کے ہم سے جوائن کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے لائف کا یہ ڈسیزن بہت ساندار لیں گے اور اس میں کہیں دیری نہیں کریں گے ملتے ہیں بیچ کے اندر تیل دن آپ اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ